اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البران میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ حق تقاتہی فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی کرو جیسے کہ اس کا تقوی کرنے کا حق ہے تقوی کا مطلب خوف خدا ہے اللہ سے ڈر جانا کس چیز سے ڈرنا اللہ کے عذاب سے اس کے حساب سے اس کے سوال جواب پوچھ پکڑ معاخزے سے اس کی سزا جزا سے جہنم سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے سامنے عامال نامے کے کھلنے اور تلنے سے یہ خوف خدا ہے یہ خوف خدا اور یہ تقوی کا جذبہ ایک انتہائی پسندیدہ جذبہ ہے یہ رب کی ایک بہت ہی پسندیدہ دل کی حالت ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسو کا قطرہ کتنا پسند ہے اللہ کو یہ تقوی کا جذبہ کہ حدیث کے الفاظ میں وعدہ ہے کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں گے اگر وہ مکی کے سر کے برابر بھی ہوئے تو اس چہرے پر جہنم کی آگ خرام ہے اللہ نے متقیوں کے مختلف درجے اور مختلف انامات کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ان اللہ مع المتقین اس پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے والعاقبت للمتقین اور متقیوں کے لئے بہت اچھا انجام ہے کیسا انجام سورہ الامران میں بتایا گیا وَسَارِوْا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ اَرْزُحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدْ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وہ جنت تیار کس کے لئے کی گئی ہے متقیوں کے لئے اللہ سے درنے والوں کے لئے اللہ سورہ رحمان میں بھی تو فرماتا ہے وَلِمَنْ خَوَفَ مَقَامَا رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے جنت ہے فرمایا گیا اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَاظًا اس میں کوئی شت نہیں کہ سارے کے سارے متقی ہی کامیاب ہوں گے پھر فرمایا گیا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ اس میں کوئی شت نہیں کہ سارے کے سارے متقی جنتوں میں باغوں میں ہوں گے اور چشموں پہ ہوں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ جب مومن کے رونگٹے خوفِ خدا سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ جھڑتے ہیں ساتھ لوگ جو عرشِ الٰہی کے سائن میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوفِ خدا سے روتتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حساب بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کی بھی صفت ایک یہی بتائی تھی کہ وہ خوفِ خدا سے روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالی سے یہ انتہائی پسندیدہ دل کی حالت اور یہ رب پسند دل کا جذبہ قسرت سے مانگا کریں چھوٹی سی مسنون دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے اب پھر ایک اور دعا جس میں تقوی کے ساتھ ہدایت اور باقی چیزیں مانگی گئیں اللہم انی اسألک الحدا والتقا والعفاف والغناء اے اللہ میں تجھ سے خدایت اور تجھ سے تقوی اور پاک دامنی اور دنیا سے بے رغبتی یعنی غناء کا سوال کرتی ہوں اللہم آتی نفسی تقویہا ربنا تقبل منا انکانت السمیو العلیم موسیقی